بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان نے پنجاب کے اندر تمام کینڈیٹس کو ٹکٹیں اناؤنس کر دی ہیں لیکن ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دی ہے اوکارا کی جس کے بارے میں پاکستان کی اکثریے جانتی ہی نہیں ہے اس شخص نے وہ لڑائی لڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ لڑائی لڑی ہے کہ کیا مشارف کیا کیانی کیا باجوہ کیا رحیل شریف اس نے ایسی لڑائی لڑی ہے اکیلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس بندے نے جو لڑائی لڑی ہے اور اس وقت عمران خان کی پارٹی انہوں نے جوائن کی ہے اوکارا سے ٹکٹ لیا اور ان کی جیت آپ آنکھیں بند کر کے کہہ لے کہ یہ بندہ جیت جائے گا اس کی لڑائی آپ جانے گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اکیلے ایک شخص نے اکیلے ایک شخص نے تئیس سال تنہا لڑائی لڑی ہے اسٹیبلشمنٹ سے نہ کوچ چنے چبوا دی اس نے اسٹیبلشمنٹ کو اس پر غداری کے دشت گردی سے راک ایجنٹ بننے کے ایسے ایسے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اور ایون کہ اس کے اوپر ایسا ایک مقدمہ قائم کیا گیا کہ اس سے پولیس والے کو گولی ماری اور اس کے بعد وہ جھوٹا ثابت ہوئے اس کی لڑائی آپ جانے گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اس شخص کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ پوری پی ٹی آئی کے اندر پنجاب میں جتنے بھی بندے ہوگئے ان سے سب سے بڑھ گیا اور اس کی سٹرگل ہے اس کی لڑائی کیا تھی فوجش اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ ذرا آپ سمجھ رہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ کیا کمال لڑائی اس بندے نے لڑی ہے لوگوں کے حقوق کے لیے اصل میں جب برطانیہ یہاں سے نکل کر گیا تو یہاں پر اکارا میں جو فارمز ہیں وہ اس وقت لڑائی چلی تھی اکارا ملٹری فارمز کی اب اس صورتحال میں اکارا ملٹری فارمز کی اٹھارہ ہزار اکڑ کی زمین ہے جس میں سے پانچ ہزار اکڑ فوج کے پاس ہے جبکہ تیرہ ہزار اکڑ مزارین کے پاس ہے اب یہ مزارین کیا ہے یہ اصل میں وہاں پر کام کرنے والے وہ کہتے ہیں زمین ہماری ہے کیونکہ برطانیہ یہاں سے چلا گیا تھا ہمارے اباؤ اشداد یہاں پر کام کرتے آئے ہیں تو فوج ہم سے اصل میں اس کا ٹھیکہ لیتی ہے یا ہم سے یعنی ہم جو کام کرتے ہیں اس پر زبردستی ہم سے وہ حصہ لیتی ہے اس کا سو لہٰذا یہ زمین ہماری ہے یہ فوج کی نہیں ہے اب ہوا یوکیسن ٹو تھاؤزن میں مہر عبدالسطار اس شخص نے ایک لڑائی لڑی اس نے شروع کی یہ اصل میں ایک تحریک شروع ہوئی انجیمن مزارین اور یہ ان کے سیکٹری جنرل تھے مہر عبدالسطار ان کے اوپر چھتیس مقدمات قائم کیے گئے دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار سولہ تک کہ انہوں نے اصل میں فوج کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کی ان پر دہشتگردی کے مقدمات تھے ان پر پولیس والے کو مارنے کے مقدمات تھے یعنی آپ اندازہ کیجئے ان پر ایسے ایسے کہ یہ راک ایجنٹ ہے جنسیوں سے پیسہ لیتے ہیں فوج کے خلاف جارے ہیں جو آج کل تمام لوگوں کے خلاف عام بندے کے بھی خلاف ہو رہے ہیں ابھی صورتحال میں ان پر مقدمات سارے فارغ ہو گئے اور یہ چار سال جیل میں گزارے اس بندے نے اور جیل میں سارے جالی کیسز تھے ان کے اوپر الزام یہ لگا کہ انہوں نے پولیس والے کو گولی ماری عدالت میں اگر پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کا ڈسٹنس ساتھ فٹ تھا عدالت نے کہا کہ اگر پولیس والے کو گولی ماری ہے تو گولی اس کے آر پار ہو جاتی وہ زندہ کیسے بچے ساتھ فٹ کی دوری سے گولی ماری اور اس کو معمولی سے زخم یعنی جالی مقدمات خود ہی پولیس والے پر گولی مروا کر اس کے اوپر الزام لگانا اس نے اصل میں کہا کہ یہ زمین ہماری ہے فوج کی زمین ہی نہیں ہے فوج ہم سے بھتا لیتی ہے وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں ان کو کہا گیا مشارف دور کے اندر کہ بھئی آپ ٹھیکے پر یہ زمین لے لیں انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیکے پر زمین نہیں لیں گے ہمیں پتہ کل کو ہمارا ٹھیکہ ختم کر کے ایک تو ٹھیکہ آپ بڑھائیں گے اور ختم کر کے ہمیں فارق کر دیں گے ان لوگوں نے اور ان کی جو تنظیم تھی انہوں نے نعرہ لگایا مالکی یا موت یا تو ہمیں مالک بناو گئے یا موت لیں گے ان کے بارہ سو سے زیادہ لوگ بچارے شہید ہو چکے ہیں اس پوری لڑائی کے اندر اس بندے نے لڑائی لڑی اس نے کہا جو مرضی ہو جائے میں فوج سے یہ زمین واپس لے کر رہوں گا ایون کہ آپ اندازہ کل دوزار انیس آ گیا تو پہلی مرتبہ فوج نے جا کر ایڈمیڈ کیا کہ جی ہاں یہ زمین ہماری نہیں ہے ہمارے پاس سرف اس کا کنٹرول آئی اصل میں پنجاب حکومت کیا جو معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا اب دو ہزار بیس میں اصل میں ان کو رہائی ملی ان کے جالی کیسی سے انہوں نے عمران خان کی پارٹی جوائن نہیں کی ان کی جو اصل میں صورتحال تھی وہ دو زار اٹھارہ کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے ان کو جیل میں پھینکا ہوا تھا انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور ایک بندے کو سپورٹ کیا اس نے ہزاروں ووٹ اس کے نام پر لے لی ہے یہ الیکشن نہیں لڑ سکا جب عمران خان کا تختہ الٹا گیا اور تختہ الٹنے کے بعد اکتوبر میں جا کر کہیں عمران خان کی پارٹی انہوں نے جوائن کی ان کو یہ لگا کہ عمران خان اب انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو لہٰذا اب ان کے ساتھ میں کھڑا ہو کر میں ایسی لڑائی لڑوں گا ایسی لڑائی لڑوں گا کہ میرا اور عمران خان کا ٹارگٹ ایک ہے اب اس صورتحال کے اندر ملٹری فارم کا تنہازہ چلتا رہا ہے یعنی ان کے حق میں کافی معاملات ہیں جرگے بیٹھے کمیشن بیٹھا کہ بھئی ان کو مالکی حقوق دیے جائے کیونکہ فوج دسورت دار ہوگی اس بات سے انہوں نے کہا صرف ہمارے پاس زمین کا کنٹرول ہے کچھ نہیں اب یہ کیس بھگتتے رہے ہیں جیلوں میں جاتے رہے ہیں یہ جب جیل سے واپس آئے تو لوگ عورتیں اور بچے بوڑے ان کے پیروں میں گر رہے تھے کہ یار یہ ہمارا ہیرو ہے اب یہ اکاڑا سن کی یہ صورتحال ہے کہ اکاڑا سے سارا جہان بھی لگا رہے تو ان کو نہیں ہرا سکتا یعنی ان کی اتنی پاپولیریٹی ہے وہاں پر اور عمران خان کی پاپولیریٹی شامل ہوگی جب عمران خان کے پاس ان کے ٹکٹ کا معاملہ آیا تو عمران خان نے کہا کہ جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تنہا اتنی بڑی جنگ لڑ سکتا عوام کے حقوق کے لیے میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا انہوں نے اس کو ٹکٹ الارٹ کر دیا اب ٹکٹ الارٹ کرنے کے بعد اس لکھ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اکیلے شکل یعنی جس بندے نے اصل میں انہوں نے جس کو جتوانے کے لیے ویڈیو پیغام جاری کیا تو لوگوں نے اس کو ووٹ دے دی کیونکہ عوام جس کو اس کی آواز آجائے وہ ان کو ووٹ دے دیتے اب ایک طرف عمران خان کی لڑائی بھی ان کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ اور ان کی بھی لڑائی ان کے ساتھ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو عوام کی زمینیں لے کر رہنی ہے چاہے اس کل کیونکہ انہوں نے جو نعرہ لگایا وہ مالکی اور موت کا ہے اور ان کے سارے کیسز جتنے بوگر سے وہ فارغ ہوتے جا رہے ہیں ان کے کیس بڑے بڑے وکیل یعنی دنیا بھر کے انٹرناشنل میڈیا میں ان کی ریپورٹنگ رہی ہے کہ انہوں نے ایک لڑائی لڑی ہے اور آخر کار جا کر اب عمران خان نے ان کو دے دیا ہے ٹکٹ اب آپ سوچئے ذرا انہوں نے صرف اپنے حلقے میں جا کر اتنا کہنا کہ بلے کو لگا دو مہر اور لوگوں نے اتنا ووٹ ان کو دینا ہے کہ اکارا کے اندر ان کے نام کے اوپر ووٹ چلتا ہے اور یہ اگر اپنی عوام کو کہہ دیں ایون کہ کہ آپ فلانی پارٹی کو دے دیں وہ بھی جی جائے گی تو اتنا ان کا ووٹ ہے عمران خان نے اب ان کو ووٹ دیا اب انہوں نے کیا کام کیا زمان باق میں یہ جو عمران خان کے معاملات ہیں یہ کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ کیونکہ جب عمران خان اس وقت جب باجوہ کے ساتھ ان کی بڑی یس تھی دوزار اٹھارہ میں تو ان کو فارغ کیا گیا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عمران خان کی باجوہ سے اسٹابلشمنٹ سے لڑائی ہو جائے گی تو ایک دن ان کی پارٹی کی جانب سے میں لڑوں گا اور ان کی پارٹی کی یہ صورتحال ہوگی کہ وہ فرنٹ لائن ورکر کے طور پر ہوں گا اب یہ مہر عبدالسطار یہ وہ شخصہ یعنی پی ٹی اے نے اس کو جو ٹگٹ دیا ہے آپ سوچئے کہ اگر کل کو پی ٹی اے یہ جیت جائے یہ جیت ان کی پکی ہے آپ نے اگر اس کو کوئی وزارت دے دی اور سپیشلی ایسی وزارت دے دی کوئی اگری کلچر یا کچھ کی تو آپ سوچئے یہ بندہ وہ کام کر جائے گا وہ کام کر جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب ان کے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ اصل میں امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ جیتیں گے اور اس کے بعد ان کے مسائل حل ہوں گے اور انہیں کروا لینے ہیں جو بندہ اقتدار سے پیچھے رہ کر جیل کاٹی وہاں پر لڑائی لڑی اسٹار بیشمان کے خلاف اور کمال لڑائی اکیلے تنہا لڑائی سوچئے جو مشورب کے آگے نہیں جھکا سوچئے جو کیانی کے آگے نہیں جھکا جو رائل شریف کے آگے نہیں جھکا جو باجوہ جیسے خون خار اور درندے کے آگے نہیں جھکا تو آپ بتائیے وہ کسی اور کے آگے کیسے جا سکتا ہے اور یا کوئی اور کمپرمائز کیسے کر سکتا ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر بڑا سٹرانگ کنڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا اور ایسی وکٹری آپ کو لا کر دے گا کہ آپ بھول جائیں گے باقی ساری وکٹری کو بہت اچھا ہو کہ عمران کھان ان کو وزارت تک لے کر ہے جو بنجا اس لیبل پر جا کر عوام کے حقوق کے لئے لڑتا ہے وہ ڈیزروف کرتا ہے ٹکٹ، عہدہ اور وزارت بھی اور عوام کا حقوق بھی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں